پاکستان مشکل دور سے گزر رہا ہے بیڈ گورننس اور لا قانونیت کی وجہ سے شہریوں کو سامنا ہے ان حالات میں سپریم کورٹ کا فیصلہ امید کی کرن ہے پی ٹی اے رہنما ڈاکٹر یاسمین راشد کا جیل سے خط لکھا خوشی ہے عدلیہ آئین کی بالت دستی اور جمہوریت کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے بانی پی ٹی اے اور بشرا بیوی کو دوبارہ گرفتار کر کے جھوٹے مقدمے میں نامزد کیا گیا